ایک شخص نے مسئلہ پوچھا ہے کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ قضا نماز یہی ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں نماز اس کی قضا ہو گئی تو اگر مقام میں بھی پڑھے گا تو وہ قصر کی نماز پڑھے گا جیسے سفر میں سنت معاف ہے اور فرض ہاف پڑھے گا چار رکعات ہے تو وہ چار رکعات میں دو رکعات فرض پڑھے گا اس طرح سبا کے چار رکعات ہے دو رکعات سنت وہ ختم ہو جائے گی اور دو رکعات فرض صرف پڑھے گا تو اگر وہ قضا ہو گیا تو اپنے گاؤں میں پڑھے گا گھر میں پڑھے گا تو اگر جیسے مقیم ہے لیکن وہ قضا نماز سفر کی تھی تو وہ ادھر بھی قصر کے ساتھ پڑھے گا توڑا کر کے پڑھے گا اور اگر اپنے گاؤں میں کوئی نماز اس کی رہ گئی سفر میں گیا تو وہاں پر اس کو کوئی ٹائم ملا کوئی اپنا تو وہاں پر پورا نماز قضا کا پڑھے گا مطلب زہر کی نماز ہے چار رکعات سنت چار رکعات فرض اور دو رکعات سنت بار تو وہ اگر سفر میں بھی گیا ہے یا سفر میں نہیں یا اپنے گاؤں میں ہے لیکن کوئی قضا نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ چار رکعات سنت پڑھے گا چار رکعات فرض پڑھے گا دو رکعات سنت پڑھے گا پوری نماز پڑھنی ہے اس نے اور یہ ایک بھی ایک طریقہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھنا سٹارٹ کر لے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضاء پڑھنا سٹارٹ کر لیں تو سورج طلوع کے وقت سورج غروب کے وقت اور زوال کے جو بارہ سوہ بارہ کے ٹائم پہ ہوتا ہے جو بالکل درمیان میں لوب ہوتا ہے ان اس طرح نہیں پڑھنا ہے باقی ہر نماز کے ساتھ ایک ایک قضاء پڑھ لیں آسانی سے پورا ہو جائے گا